اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عصر علی تور اپنے پروگرام عصر تور انسینسل میں سابق وزیرات عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اللہ میں آکے شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی ہے اور زیادہ زخم بھی نہیں آئے تو اس پر ہم آج آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے کہ اب تک کی تحقیقات میں کیا سامنے آیا ہے عمران خان صاحب نے جو الزامات لگایا ہے وہ جو انہوں نے الزام لگائے ہیں اس میں کیا سبسٹنس ہے اور اس کے علاوہ ہم آپ کو کچھ اس قتل پر کچھ بڑے اہم جو تحقیقات جن نکات پر ہون چاہیے وہ بھی ذرا ان کو بھی ہائیلائٹ کریں گے تو دیکھئے اور اس کے علاوہ جو ہم ایک تو ہم جو پی ٹی آئی کا جس کارکن نے جسے کہتے ہیں نا وہ پاغلپن کی حد تک دلیری دکھاتے ہوئے اس جسے کہتے ہیں دہشت گرد کو جس نے عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی کوشش کی اس سے جس طرح اس پر جھپتے پسٹول چھیننا پھر اس کو پکڑا وہ جو کارکن ہے تبسم ان کو ہم خراجی تحسین پیش کرتے ہیں اور ہر سیسی جماعت کے پاس ایسے ہی کارکن ہونے چاہیے جو اپنی قیادت کے ساتھ یوں کھڑے ہو سکے ہیں اور گھبرائے نہیں اور اس کے علاوہ جو ایک پی ٹی آئی کا اور کارکن ہے جو اس فائرنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان کی ویڈیو بڑی افسوسناک ہے بڑی ایموشنل کر دینے والی ہے کہ وہ زمین پر گرے ہیں گولی لگنے کے بعد اور سارے کارپٹل کے پیچھے تھے بھاگ رہے ہیں عمران خان صاحب وہ بچانے کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لی میں کہا پانچ سات سال کے ان کے بیٹے ہیں دو وہ اپنے باپ کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں در دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آئے ہمارے باپ کو بھی اٹھائے لیکن کوئی نہیں آ رہا ہے غریب کارکن تھا رہا بچارہ بھارا گیا غریب کی تو اتنی ویلیو ہے اس موقع میں میں کوئی ویڈیا میں فیم ابھی تک نہ ان کے لیے کوئی نیوز پیکج چلا ہے نا ان کا نام اس طرح سکرینز پر چل رہا ہے کہ وہ شہید ہو گئی ان کے بچے کہاں گئی کیا بھارا تو اب ذرا ہم آجیں عمران خان صاحب پر قتل آنا حملے پہلے تو اس قتل کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوا اس میں جو عمران خان صاحب تھے وہ وزیر آباد میں آج ان کی ریلی تھی جو انہوں نے آج وزیر آباد کے اندر ہی جاری رکھنی تھی دو جگہ پر انہوں نے خطاب کرنا تھا تو اسی ریلی کے دوران ایک مقام پر ایک شخص آیا اس نے اچانک پسٹل نکالا اس کا نام اب کیونکہ پولیس کی حراست میں ہے محمد نعیم عرائی ہے اس نے محمد انیس عرائی ہے سوری اس نے وہ پسٹل نکال کے پورا ایک برسٹ چلایا عمران خان صاحب کے اوپر غیر یہ بات ہے نائن ایم ام کا پسٹل تھا اس کے اندر نو گولیاں ہو سکتی ہیں اس سے ادھا تو بڑا میکزین ایس تو اس نے نو گولیاں کو اسے برسٹ مارا جس میں سے ایک گولی کو کمران خان صاحب کے کنٹینر ہے جس میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اس میں جو انہوں نے کنٹینر کے جو ایک وہ آپ کہہ لیں کہ وہ اردگرد جو ایک بار لگائی ہوئی ہے یا وہ کیا اس کو کہہ سکتے ہیں فینس لگائی ہوئی ہے وہ تقریباً ویس تک انچی ہے لوہی کی تو وہ خان صاحب کو یہاں تک تو کور رکھتی ہے لیکن خان صاحب کے ٹانگ تک گولی کیسے گئی وہ یہ ہے کہ وہ کنٹینر کے بلکل اس جو فینس لگی ہوئی ہے اس کے جو سائیڈ بورڈ ہے اس کے بلکل نچلے حصے میں وہ گھستی ہے گولی اور وہ پار ہوئی تھی وہاں پر سراخ موجود ہے اور وہ خان صاحب کو لگی باقی لوگوں کو جو خان صاحب کے منیجر ہیں راشد خان انہوں نے بڑی حمد کا مزارہ کیا ان کے بھی کندے میں گولی لگی اس کے علاوہ جو حامد ناصر چٹھا جو ایک سینر پولیٹیشن ہے ان کے بیٹے جو پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں احمد چٹھا صاحب ان کے پیٹ میں گولی لگی اور باقی سینیٹر فیصل جاوید خان اور دیگر چند ایک لوگ کیوں کو کنٹینر بعد میں بھاگ داری مچھی تو اس میں جو وہ گولیاں لگنے سے جو لوہے کے ٹکڑے گا رہے اور چیزیں جو اڑی وہ ان کے لگنے سے وہ بھی زخمی ہوئے اور ہم ان سب کی زندگی اور صحت کے لیے دعاگوں ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں اس نے ہم پہلے یہ باقی طرف جان سے پہلے جو ایک بات ہم کہنا چاہیں گے ایک خدارہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے امران خان صاحب خود بار بار کہہ رہتے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہہتے ہیں بار بار جان کو خطرہ ہے تو پھر ان کو سیکیورٹی تو ٹھیک دیتے ہیں کم ایک بلٹ پروف کنٹینر تو رکھتے ہیں اوپر بلٹ پروف شیلل ہی لگا لیتے ہیں ہم نے ایک لیڈر کھوئی ہے نا بین نظیر بھٹو شہی اس ملک کو کتنے اور ہمیں ہم نے اپنی سیاسی قائدین کی لیشن اٹھانی ہے مجھے آج بھی یاد ہے جب مریم نواز صاحبہ نے ایک دفعہ وہ ریلیاں شروع کر دی تھی پنجاب میں وہ رات پورا رات ان کا ریلی چلتی تھی جلسہ ہوتا تھا تو میں ان کو دیکھا یہ منڈی بھاہدین تھا کہ کہاں پر وہ اسی طرح وہ نکلی میں اپنی گاڑی سے باہر اور ارد کے لوگوں کا جمع گفیر ہے لٹرلی میں نے ان کے قریبی شخص کو میسج کیا بکاوز ای نیو وہ مریم نواز صاحبہ تک پہنچا جائے میں نے اس کو میسج کیا یہ کیا کرنے ہیں آپ لوگ سیاست کرنا آپ کا حق ہے ٹھیک ہے آپ کی لیڈر دلیر ہوں گی لیکن ہم اس ملک میں لاشیں نہیں اٹھانا چاہتے یہی میرا عمران خان صاحب کے لیے کہ خدا رہا ہم لاشیں نہیں اٹھانا چاہتے آپ سے ہم سیاسی اختلاف رکھیں آپ پر تنقید کریں دوسرے لوگوں پر تنقید کرتا ہے ہم کسی کی مرنے کی کبھی خواہش نہیں رکھتے میں کم از کم کبھی میں یقین کی جنہوں نے میرے ساتھ بھی جو کچھ کیا میں نے آج تک ان کے بھی مرنے کی دعا نہیں کی ان کو بھی موت کی بددعا نہیں دی کبھی بھی ہم کسی کیجین نہیں رکھ سکتے تو پلیز عمران خان صاحب آپ اور آپ کے لیے پی ٹی آئی کے آپ کے قائدین ہیں ان کو چاہیے خدا رہا زندگی کے بھی واپتہ سنے آسکتی یہ ایک سیکنڈ کا کھیل ہے گزر گئی تو پھر بعد میں کچھ نہیں ہوتا آپ کو کہہ لگتا ہے کہ بڑا کوئی تفانہ دے گا آج کوئی کور کمانڈر پشاور کے گھر کے باہر رکھ رہا ہے تو آپ کو کہہ لگتا ہے کہ کوئی لوگ دنیا بدل دیں گے بیندزیر بھٹو شہید کا یادہ اٹھارہ اکتوبر کو کتنا بڑا ویلکم ہوا تھا ایسا لگتا تھا پورا سندھ کراچی میں آگیا وہ شہرائے فیصل جو ہے وہ ائرپورٹ سے لے کے کائجازم کے مزار تک جسے کہتے ہیں بندہ ہی بندہ تھا آپ کو چلے کی جگہ نہیں مل رہی تھی ان پر قاتل آنا حملہ وہاں پر ہوا اتنا ان کو دنیا ویلکم کرنے آئے ہوئی تھی اللہ میں ان کو زندگی دی لیکن سات دو دھائی سو لوگ شہید ہو گئے جو موجود تھے موقع پر لیکن جو مارنے والے تھے انہوں نے ان کا تاقب جاری رکھا کیا ہوا بی بی کی شہادت کے بعد کیا کچھ تبدیلی ہوگی تو خدا رہا زندہ رہ کے ہی تبدیلی لاسکتے ہیں شہید ہونے کے بعد جو مرنے کے بعد نہیں تبدیلی لاسکتے آپ تو خیال کیجئے اپنی زندگی کے اب ہم آ جاتے ہیں اس واقعے کے پر ابھی مران خان صاحب نے اس واقعے کے بعد ایک کمپین جو شروع کی ہے جو پی ٹی آئی کے شہباز گل صاحب اور دیگر رہنماؤں نے کہ نہیں جی نہیں یہ ڈس انفارمیشن کمپین نہیں آپ کو الزام لگانے کا حقہ اسلام الزامات کی طرف بھی آتے ہیں عمران خان صاحب نے ٹرائم نیسٹر شباز شیر صاحب اور انٹیری منیسٹر جانا صلی اللہ صاحب اور ڈی جی آئی ایس ایی کے جو آئی ایس ایی کے جو ڈی جی سی ہیں مجدین الفیصل نصیر ان پر اپنے خلاف قتل کی سازش کا اور اس قتل کے اندر ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے اور ان تینوں پر ایف ایر کٹوانے کی بات کیا ہے اور کہا ہے کہ میں ان کے خلاف اگر ان کو ادنوں سے نہ ٹائے گا تو احتجاج کی کال دوں گا دیکھئے یہ الزام ان کا حق ہے وہ ایک وکٹم ہیں ان کے اپریہنشنز ہو سکتے ہیں وہ یہ الزام لگا سکتے ہیں ان کے الزام میں صداقت بھی ہو سکتی ہے یہ تو تحقیقات کے بعد سامنے آگا لیکن یہ جس قسم کی ڈس انفرمیشن کمپین اب چلا رہے ہیں اب یہ شہواز گل صاحب چلو ہو گئے نہیں نہیں یہ دیکھو جو قتل جو قتل کی کوشش کرنے والا جو حملہ آور ہے جو پکڑا گیا ہے موقع پر اس کے کپڑے اور ہیں اور جو ویڈیو میں موجود ہے جو اعترافی بیان دے رہا ہے کہ ہاں میں نے امران خان صاحب کو قتل کرنے کی کوشش کی وہ اور ہیں خدا رہیے مت کیجئے صرف اس نے جب وہ جہاں پر موجود ہے تو اس نے واسکٹ بھی پہنی ہوئی ہے جو تھانے میں پولیس کا موجود ہے تو اس نے واسکٹ نہیں پہنی ہوئی اور آپ کے کارکن تبصم نے اس بہادر نوجوان نے اس حملہ آور کو پکڑا ہے اگر تھانے میں حملہ آور کی کوئی جگہ کسی اور کو کڑا کر کے جالی ویڈیو بنوائی جاتی تو آپ کا کارکن کھڑا کرتا تھا میں تو کسی اور کو پکڑا تھا پولیس والے کسی اور کو دکھانے لگ گئے ہیں اور پھر پنجاب پولیس نے ویڈیو بنائی ہے پنجاب میں آپ کے حکومت ہے وہاں پر کیسے کسی اور کی جالی ویڈیو بنوائی جاتی ہے اس تھانے میں تو خدا رہی ہے تو مت کیجئے آپ لوگ پلیس یہ مت کیجئے اس کے علاوہ اب جو ایک چیز اور ہے وہ بڑی ایک دلچسپ ہے کہ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں سوری وہ کچھ چیزیں آ رہی تھی اب باقی جو الزامات اب لگائے تو جا رہے ہیں وہ جو حملہ آور ہے اس کے بیان بھی دیکھتی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تب سے خان صاحب کو مانت جب سے لاہور سے نکلے ہیں لیکن آج صبح میں نے دیکھا جی ازان ہو رہی تھی اور انہوں نے کنٹینر پر ڈیک لگایا تھا میوزک لگایا تھا تو مجھے گسرڑا مینے کا مارنے ارادہ جب سے وہ لاہور سے نکلے آئے اور مارنے کا صبح فیصلہ کیا میوزک سن کے یہ تو نہیں ہوتا تو اس کے بیان میں تو کانٹر ایڈکشنز ہیں وہ ضرور چیک کرنے کے ضرورت ہیں لیکن اب خان صاحب جو الزام لگا رہے ہیں ذرا اس الزام کے پر کچھ سوالات تو کرنے چاہیے تھے کہ کہتی ہیں انگل سے دیکھیں جو ایڈنسیز ہوتی ہیں یا جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اگر مروانے چاہتیں خان صاحب کو خان صاحب کنٹینر پر کھڑے ہوتے ہیں وہ ایک سنائپر رہے کرتے وہ گولی مار دیتا ہے خان صاحب کو ختم کر دیتا ہے ہیڈ شاوٹ لیتا ہے ختم پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے گولی آئی ہے دوسرا آپ کو پتہ ہے یہاں پر وہ سعید نوانی صاحب پر خود کو شملہ آور ٹی ٹی پی سے خرید کے وہاں پر بھیجوایا گیا تھا جس نے خود کو شملہ کیا وہ بچ گئے لیکن ان کے ڈیرے پر خود کو شملہ ہوا خان صاحب کے ہی وزیر علی امین گھنڈا پور پر انہی کے قزن کا الزام ہے کہ انہوں نے خود کو شملہ آور خرید کے ٹی ٹی پی سے ڈیرہ سمائل خان میں ہمارے دو بھائی قتل کروائے خود کو شملے میں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہو سکتا تھا بی بی شہید کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ خود کو شملہ آور اگر آپ یہ سویل وڈائی صاحب کی بک پڑی بھی ہے قتل کون اس کو پڑے نا تو آپ کو ایک فیل آتی ہے کہ لائک جو اس وقت جنہوں میں شرف تھے ان کی انڈر آئی ایس آئی اور ایم ای کو معلوم تھا کہ بی بی کو قتل کرنے کے لئے حملہ آور آ چکے ہیں میں جنرل ندیم تاج کو بھیجا بھی گیا بی بی کے پاس کہ آپ بتا کے آئیں کہ جناب آپ کی خطرہ اپنے سوا کالا باغ میں دائیں حالانکہ اصل بات جئے تھی کہ اگر آپ کو اتنی کنفرم اطلاع تھی تو آپ اس کو پکڑ بھی سکتے تھے اور پھر جو ہی قتل کے بعد آپ نے جس انداز میں چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر تمام حملہ آور جو سہولتکار تھے جو لے کے آئے جنہوں نے ریکی کی جنہوں نے خود کچھ حملہ بتارا اور سب کچھ ان کو پکڑا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو حملے سے پہلے بھی بتا تھا کہ یہ کہاں کہاں پر ٹھہرے میں ہیں سارے لیکن جنرل مشرف کی حکومت کیونکہ بی بی کی جان لینے چکتی تھی تو انہوں نے وہ حملہ ہونے دیا پر بی بی شہید ہوگی بینجر بھٹو شہید اور اس کے بعد انہوں نے باقی تمام سہولتکار پکڑ گئے پروڈیوس کر دی دیکھو جی یہ تھے ہم نے سرے پکڑ لی حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں اگر حکومت کا ہاتھ نہیں تھا تو وہاں پر جائے حکومت شرط نے کیون چوبیس گھنٹے سے پہلے دلوا دی تھی تو اس لیے کھوڑ کچھ حملہ آپ نے بھی ہائر کیا رہا سکتا تھا عمران خان صاحب کو خدا نہ خاص تھا ان کی جان لینے کے لیے پھر آپ دیکھئیے اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ کوئی ایجنسی کا بندہ ہو سکتا ہے جس نے حملہ کیا تو بھائی وہ ٹرین لوگ ہوتے ہیں وہ ایک اوپر برست مارتا ہے اس کے بعد وہ وہاں پہ دوسری گن سے ہوای فائرنگ کرتا کہ کوئی مجیبے میں سے پاس نہ ہے اور وہاں سے فرار ہوتا پھر ایک اور ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں ان کا بیک اپ بھی ہوتا ہے اگر یہ کوئی اٹیک کریں گے اکیلے اٹیک کرنے نہیں آئیں گے دو سے تین لوگ ان کے اٹیک کرنے آئیں گے ایک اٹیک کرے گا دوسرا اس کو نکالے گا تیسرا وہاں پر اس کو بچائے گا تو یہ ایک اکیلہ حملہ اگر وہ اب شکل اُڑیا اس کا دیکھیں کوئی مذہبی جنونی سا لگتا ہے لیکن یہ بھی آپ آوٹ رائٹلی نہیں ریجیکٹ کیا جاسکتے ہیں کسی مذہبی جنونی کا برین واش کروایا گیا ہو کسی کے ذریعے خان صاحب کو قتل کروانے کے لیے کسی کو ٹاسک دیا گیا ہو کسی مولوی کا اس نے اس کا برین واش کیا اور ابھی کر دیا گیا ہو لیکن ایک اینگل یہ بھی آئے کہ ہو سکتا ہے ابھی اس وقت خان صاحب کو قتل کرنا مقصد ہی نہ ہو ابھی ان کو ہاف فرائے کیا گیا ہو یعنی کہ ان کو صرف گولی مار کے پیغام دیا گیا ہو کہ you are in our reach جب چاہیں اڑا دیں گے تو ان تمام پہلوں کی تحقیقات تو ہونی چاہیے آخر کیوں یہ حملہ کیسے کر ممکن ہوا ایک اور چو چیز دیکھنے والی ہے کہ بران خان صاحب ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ نہیں میں نے پر قتلانہ حملہ ہوگا میں ربینے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے پھٹے ایک ارانما بھی بربان صاحب بیزی کے لوگ کہہ رہے تھے ان لوگوں نے کیا وہ کہیں حکام سے اپنے قتل کی سازش کا شیئر کیا یا حکام نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ بتائیں کون ہیں کل پر آپ کو شک کیا تھا کہ ہم نے اس کو حقیقات کریں اور آپ کو اس پر آگار کریں کیا ایسی کوئی کمیونکیشن ہوئی یہ بھی دیکھا جائیں چاہیے پھر جو خان صاحب کہتا تھا کہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دیا وہ ویڈیو نے کہا ہیڈیا ہے فرنزک کروا دیا کہ وہ ویڈیو چھوٹے شروع میں نے کہا تھا تو مجھے پتا ہے میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دیا ہے یہ تب کی ہی ویڈیو ہے کہ نہیں اور اگر تب کی ہی ویڈیو ہے تو اس میں نام کون کون ہے جو خان صاحب لے رہے ہیں کیا وہ یہی نام ہے جو یہ تین نام ابلی ہیں عمران خان صاحب نے تو یہ ان اینگلز پر سب کے تحقیقات ہونے چاہیے یہ ہم ابھی بھی خان صاحب کے الزامات کو ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ جھوٹے الزامات ہیں نہ ہی ہم کہہ رہے ہیں سچے الزامات ہیں ان کی تحقیقات ضرور ہونے چاہیے وکٹم اس وقت خان صاحب ہے وکٹم پی ٹی آئی ہے وکٹم احمد چٹھا ہے جن کے پیٹ میں گولی لگی ہے وکٹم افتخار خان ہے جن کے کندے پر گولی لگی ہے وکٹم سوری ڈاشت خان ہے جن کے کندے پر گولی لگی ہے جو عمران خان کے منیجر ہے وکٹم وہ بے گناہ کارکن ہے جس کی لاش بھی کوئی نہیں اٹھارتا اس کے بچے اٹھارتے ہیں تو اس ماملے کی تحقیقات تو ضرور ہونی چاہیے لیکن اس ماملے کو یوں پولیٹسائز نہیں کرنا چاہیے اس کو لیکن تحقیقات گھر جانے دارانہ ہو چاہیے کیوں کیوں کہ دیکھئے ایک بات تو ٹھیک ہے اب رانہ سلام علیہ وآلہ پہ الزام لگا رہے ہیں پنجاب میں آپ کی حکومت اور پنجاب کی حدود میں باقیہ پیش آیا ہے رانہ سلام علیہ اسلام بات سے بیٹھ کے شیباشی صاحب آج ہیں پرائیم میسٹر ہیں سو ہو سکتے ہیں میں تو کمسکر نہیں سمجھتا ہے کہ پولیٹیشن ہمارے ملک میں قتل و غارت کی حد تک جاتے ہیں ایک دوسرے سیاسی اختلاف رکھتے ہیں لیکن اس طرح نہیں جاتے پولیٹیشن پاکستان میں تو اس کو بھی آج درہ دیکھ رہے ہیں پھر جو میجد انفیصل نصیر ہیں جو ڈی جی سی ہے آئی ایس آئی میں آپ ان پر الزام تو لگا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا حق کا الزام لگانا آپ کی اپریہنشنز ہو سکتی ہیں آپ کی اپریہنشنز جائز بھی ہو سکتی ہیں لیکن اب تحقیقات ہونا جی اس کے لیے لیکن تحقیقات کوئی انڈیپینڈنٹ ہوں جس میں سب کا اعتماد ہو کہ یہ شخص تحقیقات کرے اور یہ کنکلزن نکالے گا اور اس میں تمام ادارے ایس آئی یہ میجیزن فیصل نصیر صاحب انٹریر منسٹر رہنہ صلی اللہ پرائم منسٹر رولنگ پارٹی سب لوگ تعاون کریں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو اور دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو سکے اور دیکھئے ہم پھر کہیں گے پھر کہیں گے خان صاحب اپنی سیکیورٹی کا خیال کیلئے یہ ملک نہیں ہمیں لاشیں چاہیے ہیں ہمیں زندہ سیاستدان چاہیے ہیں چاہے وہ سیاسی طور پر ختم ہوئی یا پوزیشن میں رہ کے لیکن ہمیں لاش نہیں چاہیے لاش نہیں چاہیے بہت آئے اللہ میں کا شکر ہے میاں نواز شیف ملک سے چلے گئے یہ ان کے پلیٹلس کا اشعہ کیا ہم جیل سے ایک خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ میت وصول کرتے نہیں چاہیے تھی ہمیں وہ فریولیس کیسز میں جتنا جیلوں میں ڈال لیا ڈال لیا خان صاحب کے لئے بھی ہمیں نہیں چاہیے ہمیں خان صاحب زندہ ہی چاہیے ہمیں آسد زندہ ہی چاہیے ہمیں بلاول بھٹو زندہ ہی چاہیے ہمیں مریم نواز صاحبہ زندہ ہی چاہیے ہمیں مرحان خان صاحب بھی زندہ ہی چاہیے خدا رہا سب زندہ رہی اور آخر میں اب جو معاملہ ہے لڑائی بڑھ گئی ہے اب خان صاحب صاحب نے جو الزام لگا دیا اور جو ایف ایر کٹوانے کا کہہ دیا ہے اب دیکھتے ہیں چودری پرویز الہی یہ ایف ایر کیسے کٹواتے ہیں اور خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں اتجاج کی کال دوں گا پورے ملک میں کہ نکلو ہوئی دیکھنے والا ہے کہ خان صاحب ایک دن کی کال دیں گے بند کروانے کوشش کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کا کس طرح استعمال کرتے ہیں اپنے پر جو حملہ ہوگا ہے اس کا بہرحال یہ سب کچھ بہت افسوسناک ہوا ہے قابل مضمت ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ عمران خان صاحب سمیت پی ٹی آئی کے بھی تمام کارکن اللہ میں ان کو محفوظ رکھیں سلامت رکھیں اسی طرح ہماری دعا ہے نون لکھ کے بھی قائد میان و آشریف سمیت ان کی تمام قیادت اور ان کے کارکنوں کو اللہ میں محفوظ رکھیں ہماری یہی دعا پس پارٹی کی آسر زداری صاحب بلاوہ بھٹر صاحب ان کی تمام پارٹی کی قائدین اور کارکنوں کی سلامتی کے لیے ہے ہماری یہی دعا جی ای 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 جتنے بھی ہمارے ملک کی سیاسی جماعتیں ان کے قائدین اور ان کے کارکنوں کے لیے ہیں کہ اللہ امیاد سب کو محفوظ رکھیں اور یہ ملک لاشوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہمیں نہیں لاشیں چاہیے پرخیال رکھئے سلامت رہیے اللہ حافظ